حضرین محفل آپ سبھی کوئی جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جہاں پر ہمارے بھائی بڑے بھائی تنویر جونپوری صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے میں جوڑ رہا ہوں آپ کو سماعت کریں کہ جعفرو پیمبر سے دین کے زندگانی ہے پیش خدمت سماعت فرمائیں جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے جو نبی نبوت کی آخری نشانی ہے کون اس کا ہم سے ہے کون اس کا فانی ہے کون اس کا ہم سے ہے کون اس کا فانی ہے اور حضرات میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں تمام لوگوں سے جو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور قاتل سماعت فرمائیں کون اس کا ہم سے ہے کون اس کا فانی ہے خاص طور سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں تمام آساتِ ذہاں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں اس شیر پر مصطفیٰ بھی محشر میں اس کی بات مانیں گے مصطفیٰ بھی محشر میں اس کی بات مانیں گے جس نے خم کے میدان میں مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی محشر میں اس کی بات مانیں گے مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی محشر میں اس کی بات مانیں گے فاطمہ کے دشمن کو یہ خبر نہیں شاید فاطمہ کے دشمن کو یہ خبر نہیں شاید مصطفیٰ کو محشر میں شکل بھی دکھانی ہے مصطفیٰ کو محشر میں شکل بھی دکھانی ہے مصطفیٰ کو محشر میں حضرات میں شاید اس انداز میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں اور اسی یہی وجہ ہے کہ آپ اس انداز میں سن میں نہیں پا رہے آپ میرا چہرہ اور میری آنکھیں دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنی راتوں کا جاگہ ہوا ہوں اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے بچے کے لیے میرا چھوٹا بیٹا پرسوں گر گیا تھا اس کی طبیعت بہت قراب تھی بہرحال اب الحمدللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے اس کی جانچے آنچے ہوئی ہیں میں آپ لوگوں سے بس یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں جو شیر پڑھ رہا ہوں اس پر دعائیں چاہتا ہوں آپ سے مصطفیٰ بھی مہشے میں اس کی بات مانیں گے جس نے خم کے میدان میں کہہ رہے ہو خود جیسا کیوں رسولِ اکرم کو کہہ رہے ہو خود جیسا کیوں رسولِ اکرم کو اے زمین والوں وہ نورِ آسمانی ہیں 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 مرتضی سرِ خیبر آئے تو نبی بولے مرتضی سرِ خیبر آئے تو نبی بولے مرتضی سرِ خیبر آئے تو نبی بولے لوگ آج دیکھیں گے کس میں کتنا پانی ہے لوگ آج دیکھیں گے لگ رہا ہے جنت میں ہو گئے ہیں ہم داخل لگ رہا ہے جنت میں ہو گئے ہیں ہم داخل محفلِ پیمبے میں ایسی ذو فشانی ہیں محفلِ پیمبے میں ایسی ذو فشانی ہیں اور یہ شیر بتو رہے خاص ہماتھ فرمائیں یہ کرم ہے اکبر کا یہ عطا ہے اکبر کی یہ کرم ہے اکبر کا یہ عطا ہے اکبر کی آج جو محمد کے دین پر جوانی ہے آج جو محمد کے دین پر جوانی ہے آج جو محمد کے دین پر جوانی ہے میرے سر پہ رہتا ہے سائے ابو تالی نات پڑ رہا ہوں میں ان کی مہربانی ہے نات پڑ رہا ہوں میں ان کی مہربانی ہے نات پڑ رہا ہوں میں ایک بلند ترین سلوات پڑ دیں حضرات آپ حضرت حضرت آپ نے تمام علماء اور ذاکرین سے سنا ہے اور حدیثوں میں بھی موجود ہے روایتوں میں بھی رسول خدا نے کہا کہ انا مدینتو للم والیون بابوہا چونکہ بیدار شاہ وارسی صاحب یہاں پر موجود ہیں تو میں یہ مصر میں سمات کریں گے بطور خاص انا مدینتو للم والیون بابوہا دیکھئے بلکل خاموشی سے مس سنیے گا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک میں اپنا پورا دم لگا کر آپ تک اشار پہنچا دوں سمات فرمائے ایک سال بات پڑھ دیں حضرت مجھ سے ملنا ہے جسے پہلے وہ حیدر سے ملے قول احمد ہے نہ اب کوئی بہانہ ہوگا مجھ سے ملنا ہے جسے پہلے وہ حیدر سے ملے قول احمد ہے نہ اب کوئی بہانہ ہوگا کتنے مجبور ہیں دنیا میں علی کے دشمن علم کے شہر میں دروازے سے آنا ہوگا علم کے شہر میں دروازے سے آنا ہوگا علم کے شہر میں دروازے سے آنا ہوگا اور حضرت یہ بلکل نیا کلام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پڑھ دوں ہاں سنیے آپ نے بھی نہیں سنا ایک سلوات پڑھ دیں حضرت جانِ مصطفیٰ فاطمہ جانِ مصطفیٰ فاطمہ غسم خدا کی انشاءاللہ محضود ہوں گے اور جھوم جائیں گے انشاءاللہ کلام سنیئے جانِ مصطفیٰ فاطمہ جانِ مصطفیٰ فاطمہ شانِ مرتضیٰ فاطمہ سب سے دعایں چاہتا ہوں سب سے دعا چاہتا ہوں پنجتن میں مرتبہ ہے یہ پنجتن میں مرتبہ ہے یہ مرگزے کی سا ہے فاطمہ پنجتن میں مرتبہ ہے یہ مرتبہ ہے یہ مرگزے کی سا ہے فاطمہ مرگزے کی سا ہے فاطمہ آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں دیکھیں میں پرانا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں میں نیا کلام پڑھ رہا ہوں اور مجھ کو بہت تکلیف ہوگی اگر مجھ کو اس شیر پر داد نہ ملی نشار پر بتاو رہے خاصہ ماں ترمائے مرگزے کی سا ہے فاطمہ مرگزے کی سا ہے فاطمہ قسم خدا کی اگر حقیقت ہو تو علماء اکرام سے بھی دعا چاہتا ہوں دعا چاہتا ہوں سنیے گا لے گئے ہیں روٹیاں ملک سنیے گا بتاو رہے ہیں لے گئے ہیں روٹیاں ملک لے گئے ہیں روٹیاں ملک لے گئے ہیں روٹیا 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 ملک سب کی راضی خواہ فاطمہ سایدر روٹیا cm لے گئے ہیں روٹیا ملک لے گئے ہیں روٹیا ملک لے گئے ہیں روٹیا ملک ان کی بھی ہیں روٹیا ملک شایدر روٹیا ملک لے گئے ہیں روٹیاں ملک لے گئے ہیں روٹیاں ملک لے گئے ہیں روٹیاں ملک سب کی راضی خواہ ہے فاطمہ سب کی راضی خواہ ہے فاطمہ سنیے بتا رہے خاص جس نے دی رسول کو شفا جس نے دی رسول کو شفا جس نے دی رسول کو شفا آپ کی ردا ہے فاطمہ سیدہ ساہیہاں ملک لے گئے ہیں روٹیاں کیا بات ہے سلامت رو بھائی آپ نے شیر پڑھا کہ جنت میں آزادار جائیں گے ایک وہ جنت ہے جہاں آزادار جائیں گے ایک اور جنت ہے جہاں آزادار جائیں گے ایک اور جنت ہے جہاں کوئی آ رہتا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں بطور خاص جس پہ روزی آئے جبرائیل جس پہ روزی آئے جبرائیل در وہ آپ کا ہے فاطمہ جانس پہ روزی آئے جبرائیل جنید دل أبدا آپ کا ہے فاطمہ سیدہ تہرہ مرزیہ راضیہ جان مصطفیٰ ہے فاطمہ شان مصطفیٰ ہے فاطمہ کیوں کریں ہم ان کا احترام کیوں کریں ہم ان کا احترام جن سے بھی خفا ہے فاطمہ سیدہ سیدہ لانت 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 کیوں کریں ہم ان کا احترام جن سے بھی خفا ہے فاطمہ جن سے بھی خفا ہے فاطمہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں میں نے اس شیر کو کہنے کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ کتنے بھی میں نے بہت اچھے اشعار کہیں ہیں ان اشعار میں ایک اشعار ایک شیر بھی ہے بطور خاص سمات فرمائیں آپ حضرات سنتے ہیں مولا کائنات کا آئینہ حضرت عباس علیہ السلام جناب فاطمہ غیرہ سلام اللہ علیہہ جناب فاطمہ غیرہ جناب غیرہ سلام اللہ علیہہ تو آپ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ غیرہ کیا ہیں فاطر و سماوات آپ نے سنا ہوگا بطور خاص سمات فرمائیں سنیے گا اب یہی سے یہ شیر پیشتے رہا ہوں بطور خاص سمات فرمائیں جس کا کوئی آئینہ نہیں جس کا کوئی آئینہ نہیں ایسی فاطمہ ہے فاطمہ بطور خاص سمات فرمائیں جو کسی کا آئینہ نہیں ایسی فاطمہ ہے فاطمہ ایسی فاطمہ ہے فاطمہ جو حسینیوں کے ساتھ ہے جو حسینیوں کے ساتھ ہے جو حسینیوں کے ساتھ ہے آپ کی دعا ہے فاطمہ مرزیاں رازیاں جانِ مصطفیٰ ہے فاطمہ شانِ مرتضیٰ ہے فاطمہ جانِ مصطفیٰ ہے فاطمہ شانِ مرتضیٰ ہے فاطمہ روح جو رسول پاک کی پاک لفظ یاد رکھئے گا روح جو رسول پاک کی ایسی طاہرہ ہے فاطمہ ایسی طاہرہ ہے فاطمہ ایسی طاہرہ ہے فاطمہ ایسی طاہرہ ہے فاطمہ یہ شیر کہہ رہا ہے اب جو گھر تھام کے بیٹھو میرے باری ہے یہ شیر کہہ رہا ہے مردوزہ نے خود علی نے خود علی نے بھی یہی کہا خود علی نے بھی یہی کہا میرا خوصیلہ ہے فاطمہ ایک خلوات پڑھ دیں درست دو تین شیر سن لیے اس کے بعد یہ گرا پڑا ہے وہ ایک خلوات پڑھ دیں درست دیے جلاو مکان سجاو رسول کونین آ رہے ہیں نبی کی آمد پہ راستوں پر فرشت پلکیں بچھا رہے ہیں تمام لوگوں کی شیر کا چاہتے ہو صرف تین شیر پڑھوں گا اس کے دیے جلاو مکان سجاو رسول کونین آ رہے ہیں وہ دیکھو جبری لکھے ہیں خوشی سے اعلان فتح خیبر وہ دیکھو جبری لکھے ہیں خوشی سے اعلان فتح خیبر ادھے علی مسکرا رہے ہیں ادھر نبی مسکرا رہے ہیں دیے جلاو مکان سجاو رسول کونین آ رہے ہیں میرے نبی کی ہے وہ فضیلت خدا نے رکھانا ان کا سایا یہ فرانس میں جو ابھی ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شیر کہا گیا ہے سنیے بتو رہے ہیں میرے نبی کی ہے وہ فضیلت خدا نے رکھانا ان کا سایا یہ کون سے بے وخوف ہیں جو نبی کا خاکہ بنا رہے ہیں دیے جلاو مکان سجاو رسول کونین آ رہے ہیں یہ چلیے لگی لپٹی ہوئی چھوڑتا ہوں اور زیادہ تمہید نہ کرتے ہو وہ شیر پڑھ دیتا ہوں جو شیر سننے کے لئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بطور خاص نامہ فرمالنا یہ جو مسلمان آج رسوا تمام دنیا میں ہو رہے ہیں تمام دنیا میں ہو رہے ہیں ستم کیے تھے جو فاطمہ پر ستم کیے تھے جو فاطمہ پر اسی کی قیمت چکار رسول کونین آ رہے ہیں دیے جلاو مکان سجاو عجیب منظر ہے کربلا کا زمین پہ سورج سنا پہ سورج عجیب منظر ہے کربلا کا زمین پہ سورج سنا پہ سورج رسول قرآن سنے رہے ہیں رسول قرآن سنے رہے ہیں رسول قرآن سنے رہے ہیں حسین قرآن سنا یہ جو مسلمان آج رسبہ تمام دنیا میں ہو رہے ہیں ستم کیے تھے جو فاطمہ پر اسی کی قیمت چکا رہی ہیں عجیب مندر ہے قیبلا کا زمین پا سورج رسول خریان سن رہے ہیں حسین خریان سنا رہے ہیں دیئے جلاؤ مقا سجا آپ نے جو نعرہ لگایا نعرے سے یاد آیا پاکستان میں بھی کچھ دن پہلے نعرے لگے تھے یاد ہے نا سب نے دیکھا ہوگا شیر پیش کر رہا ہوں سب سے بھاری شیر ہے یہی ہے سبت نبی کے قاتل وہی ہے سبت نبی کے قاتل اب ان کو پہچان لو خدا رہا وہی ہے سبت نبی کے قاتل اب ان کو پہچان لو خدا رہا یزیدیت زندہ باد کا جو یزیدیت زندہ باد کا جو زمین پہ نعرہ لگا اچھا میں بہت سے شیر ہیں اس میں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں میرے بھائیوں کا حکم ہے خاص طور سے میرے بھائی ساغر بن عرسی صاحب اور شہنشاہ مرزا پوری صاحب اور تمام حباب عرفان صاحب اور امبر صاحب اور دل ہی دل میں جو خواہش ہے وہ اساتذہ کی ہے ایک سلوات پڑھ دیں حضرات لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے یہ مصرہ تھا ایک ابھی پانی میں ایک تنکہ پڑا ہے یہ غزل کا مصرہ تھا دیکھئے میں امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں غزل کا مصرہ تھا مظفر وارسی صاحب ایک غزل کے بہترین شہر ہیں ان کو میں سنتا ہوں ان کا ایک مصرہ تھا ابھی پانی میں ایک تنکہ پڑا ہے اس مصرے پہ میں نے کلام کہتا ہے یہ سماس فرمائے لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے ضرورہ باس کا سایا پڑا ہے آخری کلام ہے آخری کلام ہے بتو رہے کار تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے ضرورہ باس کا سایا پڑا ہے کٹا رکھے ہیں اپنے ہاتھ جس نے کٹا رکھے ہیں مصرہ سے فضائل کٹا رکھے ہیں اپنے ہاتھ جس نے اسی کے پاؤں میں دریہ پڑا ہے لبے دریہ جو سناٹا پڑا مائل بھائی دیکھیں گے لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے ابھی تک داد نہیں مانگی اب دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص سماس فرمائے لیں جسے مولانا آخیل حسینی صاحب کی موجودگی میں شیر پڑھنا ہوں تاریخی پس مندر میں شیر ہے بطور خاص سماس فرمائے جسے لائی تھی زندہ ایک ضعیفہ جسے لائی تھی زندہ ایک ضعیفہ علی کے سامنے مردہ پڑا ہے لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے ادھر دریہ جو سناٹا ہے چھے ماہ والا ادھر ایک حلم لا رویا پڑا ہے دریہ جو سناٹا ہے چھے ماہ والا میرے بھائی آمیر فائدہ بادی صاحب کا ایک جملہ ہے چائے نے دیش برباد کیا اور مسالے نے محفیلیں برباد کر دی ایک سلوار پڑھ دیں حضرات لبے دریہ جو سناٹا پڑا ہے اور یہ شیر پڑا ہے خاص سماس فرمائے ابھی ابھی آئے گا ہر سروے کی جانب ابھی آئے گا ہر سروے کی جانب ابھی پانی میں کل دن کا پڑا ہے ابھی پانی میں کل دن کا پڑا ہے ابھی پانی میں کل دن کا پڑا ہے ابھی آئے گا ہر سروے کی جانب ابھی پانی میں کل دن کا پڑا ہے ابھی پانی میں کل دن کا پڑا ہے کہا آباس نے فوج جفا سے کہا آباس نے فوج جفا سے تمہارا شیر سے پالا پڑا ہے تمہارا شیر سے پالا پڑا ہے امام ے امام ے امام ے وقت ہے موجود لیکن امام وقت ہے موجود لیکن ہماری آنکھ پر پرا ہے ہماری آنکھ پر پردا پرا ہے صدا شنجوہ صدا ماتمو کی پہنچی آسمان تک زمین پہ شیخ کا فتوہ پرا ہے شیخ کا فتوہ پرا ہے زمین پہ شیخ کا فتوہ پرا ہے در زہرہ ہے یہ شب روز ٹھہرو رسولوں کو یہاں رسولوں کو یہاں رسولوں کو یہاں رکھنا پڑا ہے باوہ دے بلند نہ رہے ہائی داری ہائی داری ہائی داری باوہ دے بلند نہ رہے سلوات